ہلو اسلام علیکم لیکچر نمبر فور کے ساتھ برانچز اور فزیکس کنٹینیوٹ ہے لاسٹ لیکچر سے تو اسی سے اسی سے جا پہ ہم نے ان کے تو وہاں سے ہی کنٹینیوٹ کریں گے ہم نے پڑھا تھا کہ فزیکس بسکل دو کیٹیگریز میں ہے ایک ہے کلاسیکل دوسرا ہے مورٹر اب برانچز اور فزیکس پڑھیں گے سب سے پہلے کلاسیکل فزیکس جو برانچز ہے وہ ڈسکیس کریں گے سب سے پہلے ہیں میکینکس میکینکس پہ جو سب سے زیادہ پہلے کام کیا تھا وہ گلیلیوں نے کام کیا گلیلیوں کے کام کو فردر نیوٹن نے کنٹینیو کیا ٹھیک ہے یعنی سب سے پہلے جو میکینکس پہ کام کیا گلیلیوں نے کام کیا اس کے بعد میکینکس پہ جو برانچز نے اسی کو کنٹینیو کیا ٹھیک ہے اچھا میکینکس ڈیلز 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 اچھا میکینکس ڈیل کرتا ہے کس چیز کے ساتھ ڈیلز 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 کس جس کے ساتھ موشن آف بوڈیز کے ساتھ اچھا وہ بوڈیز جن کی سپیٹ سی ویلاسٹی آف لائٹ سے کم ہو ٹھیک ہے یہ یہاں رکھنا ہے ویلاسٹی آف لائٹ سے کم ہو اگر وہ اوبجیکٹ جن کی سپیٹ ویلاسٹی آف لائٹ سے زیادہ ہوگی تو وہ پھر کلاسیکل میں نہیں آئے گا وہ موڈر میں جائے گا ٹھیک ہے چونکہ ہم کلاسیکل ڈسکرز کریں کلاسیکل حضرت کو تو وہ بوڈیز جن کی سپیٹ ویلاسٹی آف لائٹ سے کم ہو اس کو ہم ڈسکرز کریں گے ان کے موشن کو کس چیز میں میکنکس میں ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے سیکنڈ اس میں ہے ہیٹ اینڈ تھرموڈائنمیس دوسرا ہے ہیٹ اینڈ تھرموڈائنمیس ہیٹ آپ کو پتا ہے فارم آف اینڈرچی ٹھیک ہے اور تھرموڈائنمیس کیا ہے تھرموڈائنمیس ہیٹ اینڈرچی کو دوسرے فارم میں کنورٹ کرنا یعنی وہ لاز وہ تیوریز یا وہ ٹیکنکس جس کے ذریعے آپ ہیٹ اینڈرچی کو کسی اور اینڈرچی میں کنورٹ کرو وہ کیا ہے تھرموڈائنمیس ہے تو کمپوزیشن آف ہیٹ اور وہ لاز جس کے ذریعے آپ ہیٹ کو ایک فارم سے دوسرے فارم میں ٹرانسپر کرو گے اس کو آپ کس برانس پر پڑھو گے ہیٹ اینڈ تھرموڈائنمیس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ساؤنڈ ساؤنڈ اچھا کونسا ساؤنڈ آڈی ویل پھر ہے لائٹ کونسا لائٹ ویزیبل اب وہ جو اوبزر ہو سکے ٹھیک ہے مطلب یہ وہ چیزیں جس کو ہم اوبزر کر سکیں یہ وہ برانچس ہے اور اس کے بعد ہے الیکٹرسیٹی الیکٹرسیٹی اینڈ مگمیٹیزم ٹھیک ہے ساؤنڈ یہ بھی برانچ آف کلاسکل فیسیکہ ساؤنڈ انرجی بھی ہے اچھا وہ اس میں ہم اس ساؤنڈ کو یا اس ساؤنڈ کی کریکٹرسٹک کو ڈسکس کریں گے جو آڈیبل ہو جو سننے کے قابل ہو جس کو ہم سن سکتے ہیں ایسی آواز ہے جس کو ہم نہیں سن سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک انسانی کان اس کو نہیں سن سکتا لائٹ نیچر آف لائٹ وہ لائٹ جو ویزیبل ہمارے پاس ٹھیک ہے الیکٹرسیٹی اور مگنیٹیزم الیکٹرسیٹی اور مگنیٹیزم کے درمین کیا تعلق ہے اس کو ہم اس برانچ میں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم موڈرن فزیکس کے برانچز کو ڈسکس کریں موڈرن فزیکس کے برانچز کو سب سے پہلے ہیں ٹرامک فزیکس دوسرا ہے نکلیر فزیکس سپلین ویگ ہے تو اب خود اس کو دیکھلے نکلیر فزیکس اور ہے پلازما تین تین پس ساتھ ہے جو فزیکس اور بھی ہیں جیو فزیکس آسٹرو فزیکس بائیو فزیکس تو یہ سب موڈرن فزیکس کی برانچز ہیں ایٹومک فزیکس نام سے زائر ہے ایٹم کے بارے میں ایٹم جو سٹریکچر ہے یا جو کمپوزیشن ہے اس کے بارے میں آپ کس چیز میں پڑھو گے ایٹومک فزیکس چونکہ یہ میکروسکوپک لیول میں آپ اس کو پڑھتے ہو اسی لئے یہ موڈرن فزیکس میں آتا ہے اچھا اس کے بعد ہے نیکلئر فزیکس اب ایٹومک فزیکس اور نیکلئر فزیکس دولوں ایسے سیم نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ صرف ایٹم کے نیکلئیس کے بارے میں پڑھو گے تو وہ نیکلئر فزیکس ہوگا اگر آپ ہول ایٹم کو ڈسکرس کرو گے تو وہ ایٹومک فزیکس ہوگا جس طرح جتے بھی آپ کے پاس نیکلئر پاور پلانس ہے یا جو نیکلئر ویپنس ہے یا جو نیکلئر پلانس ہے وہ سابات اسی میں اس کو دسکرس کرتے ہو اس کے بعد پلازما فزیکس ہے پلازما فورس سٹیٹ آف میٹر ہے اس کو اگر تھوڑا میں آپ کو بتا دوں پلازما یعنی میٹر اندہ فارم آئینز میٹر کو اگر آپ ہیٹ دوگے تو وہ میلٹ ہو جائے گا آپ اس کو ٹیمپریچر انکیز کرتے جاؤ گے تو ایک ٹیمپریچر آئے گا جس میں جو میٹر ہے وہ اندہ فارم آئینز کنورٹ ہوں گے تو میٹر اس حالت میں دراصل پلازما کلاتا ہے جساں ہمارے پاس کور آف ایرتھ ہے وہ پلازما ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو سورج کا جو سرفیس ہے وہ بھی پلازما سے بننا ہے اس کے بعد جیو فزیکس ہے جیو ایرتھ سے نکلا ہے اسٹریکچر آف ایرتھ جتنے بھی انٹرنل اسٹریکچر ہے وہ جیو فزیکس میں آتا ہے آسٹرو فزیکس ہے آسٹرو فزیکس ہے تو پلانٹس کے بارے میں اس کے بعد بائیو فزیکس ہے یہ سب موڈرن فزیکس کی برانچس ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی